موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز اونٹیریو نے وفاقی حکومت کے ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دس اشاریہ دو بلینڈ ڈالر کا محایدہ کر لیا محایدہ بھر کانیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اور پریمیر ڈک فورٹ نے دستخط کر دیے اونٹیریو کے لیبرلز نے منتقب ہونے کی صورت میں کمس کا مجرت میں سولہ ڈالر اضافے اور پوٹیبل فوائد کے پیکج کا وعدہ کر لیا کیو بیک ممکنہ طور پر کورونا وارث کی چھٹی لہر کی طرف پڑھ رہا ہے پبلک ہیل ڈائریکٹر نے خبردار کر دیا ایک ہفتے کے دوران آٹھ ہزار چھے سو کے قریب عملہ غیر حاضر رہا روس میں حکومت کی تبدیلی کا کوئی منصوبہ نہیں امریکی وزیر خارجہ نے جو بارڈن کے بیان کی وضاحت پیش کر دی کہا امریکی صدر کے بیان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا ہماری مدد نہ کی گئی تو روس کا اگلا حدہ افنیٹو ممالک ہوں گے یوکرینی صدر کہتے ہیں روس سے جنگ کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے طالبان نے خواتین کو مہرم کے بغیر برونے مرک سفر سے روک دیا خواتین کو ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی 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 گھر میں سب کی ہیلتھی لائف کے لیے برینش ناترال ہلپ برانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے برینش ناترال ہلپ ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب ناترالی ایک ڈوز سے پہتر امیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے all day long naturally گرینش ناترال ہلپ ہلپی لیوینگ for the whole family مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیڈلائنز ہے اپنے جانی اور اب خبریں تفصیلی کے ساتھ کنیڈین وزیراعظم جسن ٹوڈو اور انٹیریو کے پریمیا ڈاک فارڈ جلد ہی گریٹر ٹورنٹو ایریا میں محایدہ برائیت فال پیش کریں گے ڈاک فارڈ کی دوبارہ انتخابی مہم سے پہلے انٹیریو بچوں کی دیکھ بھال کے مصوبے پر دستخط کرنے والا آخری صوبہ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹیریو نے وفاق حکومت کے ساتھ بچوں کی نگہداش کے دس اشاریہ دو بلین ڈالر کے محایدے پر دستخط کر دیئے جو سال کے آخر تک صوبے میں بچوں کی دیکھ بھال کی فیسوں کو نصف کر دے گا وزیراعظم جسن ٹوڈو اور انٹیریو کے پریمیر ڈاک فارڈ جلد ہی گریٹر ٹرونٹو ایریا میں اس محایدے کا اعلان کریں گے جس کی دونوں حکومتوں کے ذرائع نے تصدیق کر دی ہے دوہزار اکیس کے وفاقی بجٹ میں بچوں کی نگہداش کا قومی پروگرام قائم کرنے کے لئے پانچ سالوں میں تیس بلین ڈالر مختص کیے گئے ہیں جو طویل عرصے سے وعدہ کیا گیا تھا لیکن کبھی پورا نہیں ہوا بچوں کی دیکھ بھال کے پانچ سالہ پروگرام میں انٹیریو کے لئے ایک سال میں ایک بلین ڈالر شامل کرنا تھا محایدے کے ایک حصے کے طور پر انٹیریو دسمبر کے آخر تک اپنی فیسوں میں آسطن پچاس پیصت کمی کرے گا آنٹیریو کی بچوں کی دیکھ بھال کی جگہوں کا کم از کم پانچوہ حصہ نجی غیر منافع بخش کارپوریشنز کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور صوبے میں کچھ سب سے زیادہ فیس لی جاتی ہے آنٹیریو قومی منصوبے میں شامل ہونے والا آخری صوبہ یا علاقہ ہے جولائی اور اگست میں سات صوبے آئیو کون نے وفاقی انتخابات کے بلانے سے پہلے ہی بورٹ پر چھلانگ لگائی آلبرٹا نومبر میں نیو پرنسوک اور شمال مغربی علاقے دسمبر میں اور نونووچ جنوری کے آخر میں شامل ہوئے اوٹاوہ نے ہر صوبے میں بچوں کی آبادی کی بنیاد پر بچوں کی نگہداش کے محایدوں کے لیے بجٹ میں مختص پرنس کا فیکس حصہ مختص کیا یہ آنٹیریو کے لیے دس اشاریہ دو بلین ڈالر کے برابر ہے آنٹیریو کے لبرل لیڈر نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی جماعت اگر کامیاب ہوئی تو علاقہ رہائشی اجرت مقرر کرنے کے لیے کام کرنے کے علاوہ کاروبار میں بہتری کے حوالے سے قانون سازی کے لیے معافظہ بھی ادا کرے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو کے لبرل لیڈر اسٹیون ڈیل ڈو نے انتخابات میں کامیابی کی صورت میں کم از کم اجرت کو سولہ ڈالر تک پڑھانے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت اگر کامیاب ہوئی تو علاقہ رہائشی اجرت مقرر کرنے کے لیے کام کرے گی اور کاروبار میں بہتری لانے کے حوالے سے قانون سازی کے لیے معافظہ بھی دے گی انہوں نے یہ وعدہ پارٹی عراقین کی مہم کی تقریر کے دوران کیا ڈیل ڈو نے خود کو معاشی وقعر کے منصوبے کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ وقت ہے کہ مزدوروں کو ان کی روزی روٹی کے لیے حقیقی تحفظ فراہم کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت بدل گئی ہے اور کام کرنے کے نئے طریقے ختم نہیں ہوں گے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے بہتر طریقے سے کام کریں ڈیل ڈوکا نے کہا کہ لبرل کامیاب ہو کر یکم جنوری دوہزار تیس تک کم از کم اجرت کو پندرہ ڈالر سے بڑھا کر سولہ ڈالر فی گھنٹہ کر دیں گے پھر ہم اپنے تمام شراکتداروں کے ساتھ پوری طور پر کام کریں گے تاکہ ایک متحرک علاقائی طور پر ایڈجسٹ شدہ اجرت پیدا کی جا سکے جو بہت طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ لبرل چھوٹے کاروباروں کے لیے دو سال کے لیے کارپوریٹ ٹیکس کو ختم کر دیں گے جنہیں وبائی بیماری سے شدید نقصان پہنچا ہے ڈیل ڈوکا نے کہا کہ وہ نئے کاروبار کے آغاز کے لیے کارپوریشن فیس کو بھی ختم کریں گے اور چھوٹے کاروباروں کو پورٹیبل فوائد کا پیکج پراہم کرنے میں مدد کریں گے حکومت گیک ورکرز کو ملازمین کی درجہ بندی بھی کرے گی کیوبیک کیوبوری پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ تمام علامات کیوبیک کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کوویڈ نائنٹین کی چھٹی لہر کی طرف پڑھ رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیوبیک کے عبوری پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر نے کہا کہ تمام علامات کیوبیک کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کوویڈ نائنٹین کی چھٹی لہر کی طرف بڑھ رہا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیوبیک کے عبوری پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر ڈاکٹر لاک فائلو نے کہا کہ ہم اس صورتحال میں نہیں ہیں جیسا کہ ہم دسمبر اور جنوری میں تھے لیکن سہت عامہ ان سب کے بہت قریب سے پیروی کر رہی ہے انہوں نے کہا بی اے ٹو کی قسم اصل اومیکرون اسٹریلن سے بھی زیادہ خطرناک ہے خاص طور پر سہت کے عملے کی غیر حاضری نے اس کے پھیلاؤں سے بہت متاثر کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران آٹھ ہزار چھ سو سہت کا عمل غیر حاضر رہا جس کی وجہ سے کوویڈ مریضوں میں ساٹھ فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ڈاکٹر لاک فائلو کا کہنا تھا کہ مانٹریا میں دیگر علاقوں کے مقابلے اسپطال میں داخل ہونے میں ہلکہ اضافہ دیکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بی اے ٹو ویرینٹ جلد ہی کیو بیک میں کوویڈ نائنٹین کے کم از کم دو تہائی کیسز کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے بوائلو نے کہا کہ کیو بیک کے پبلک ہیلڈ کیر انسٹیوٹ کے تخمینوں کا جائزہ لینے کے بعد موجودہ رجحان سے پتا چلتا ہے کہ صوبے میں اسپطالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا امریکی محکمہ خارجہ نے روس میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق کسی بھی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ نے روس میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق کسی بھی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے مقبوضہ بیت المقدس یروشلم کے دورے کے موقع پر ایک پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے واضح کیا کہ امریکہ کے پاس روس یا کسی اور جگہ حکومت کی تبدیلی لانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ایک روز قبل صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ روسی صدر ولادر میر پیوٹن زیادہ دیر اقتدار میں نہیں رہ سکتے انٹونی بلنکن نے امریکی صدر کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ صدر نے محس یہ بات کہی کہ ولادر میر پیوٹن کو یوکرین کے خلاف جنگ چھیڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی دوسری جانب کرملن نے صدر جو بائیڈن کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ روسی عوام پر منحصر ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں یوکرین کے صدر ولادر میر زیلنسکی نے روس سے جنگ لڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر پولینڈ سے ٹینک اور لڑا کا تیار فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین کے صدر ولادر میر زیلنسکی نے روس سے جنگ لڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر پولینڈ سے ٹینک اور لڑا کا تیار فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا عالمی خبر سہدارے کے مطابق یوکرین کے صدر ولادر میر زیلنسکی نے پولینڈ کے صدر آنجے ڈوڑا کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران ایک بار پھر جنگی تیاروں اور ٹینکوں کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ روس سے جنگ کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے صدر ویراد میر زیلنسکی نے خبردار کیا کہ اگر یوکرین کی اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدد نہ کی گئی تو روسی فوج کے اگلا حدف نیٹو ممالک ہوں گے جن میں سب سے زیادہ خطرات پولینڈ سلواکیا ہنگری رومانیا اور بالٹک کو ہیں اس موقع پر پولینڈ کے صدر نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو ہر ممکن مدد پراہم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے یوکرینی عوام کے عظم و حمد کی تعریف بھی کی اور روسی صدر سے فوجیوں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا خیال رہے کہ پولینڈ نے یوکرینڈ کو جرمنی میں موجود امریکی فوجی ارڈے کے ذریعے بیرونے ملک جانے والی خواتین کو بھی محرم کے بغیر پروازوں میں سوار ہونے کی جازت دینے سے انکار کر دیا مزید چاند今天 اس لیپورٹ میں دالوان حکومت نے اندرونے ملک کی طرح کابل کے بین الاقوامی ہوای اڈے پر تنہا سفر کرنے والی خواتین کو پروازوں میں سوار ہونے سے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ وہ محرم کے بغیر بیرونے ملک سفر نہیں کر سکتی یہ خواتین سرکاری پیزائی کمپنی آریانا ائر لائن اور ترکی کی ائر لائن کوم ائر کے ذریعے کینیڈا سمیت دیگر ممالک جا رہی تھی یہ خواتین دوہری شہریت رکھتی تھی اور اہل خانہ سے ملنے جا رہی تھی کابل ائرپورٹ پر کام کرنے والے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ایف پی کو بتایا کہ خواتین کو محرم کے بغیر سفر سے روکنی کی ہدایت تالبان حکومت کی جانب سے آئ عالمی خبر رسائدارے کے رابطہ کرنے پر تالبان حکومت کے ترجمانوں نے تفسرے سے گریز کیا واضح رہے کہ تالبان حکومت نے چند ماہ قبل اندونے ملک بہتر کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے والی خواتین کے ساتھ مرد رشتے دار کا ہونا ضروری قرار دیا تھا تاہم اب یہ پاوندی بیرون ملک جانے والی خواتین پر آئیت کر دی گئی ہے تاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تاگ ٹی وی موسیقی